السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن ہے انہوں نے سوال یہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب میری ایک منت کی پرگننسی تھی کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے دوا کے ذریعے اوارٹڈ کر دی ابلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے بس اسپورٹنگ ہے براؤن کلر کی تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے پلیز ریپلائی دے کر میری ڈینشن کو دور کریں تو ایسے جو مسائل ہوتے ہیں جس میں ریپلائی جلدی چاہیے ہوتا ہے تو ہمارا اس میں یہ کہنا رہتا ہے ہمارے بین بھائیوں سے کہ وہ ہمیں واٹس اپ کر لیا کریں جس سے ان کو جواب جلدی مل جائے تو ان کی پریشانی دور ہو جائے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے اب کمنٹ جب نظر آتا ہے تب ہی اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے یا جب موقع بلتا ہے اس میں لیڈ ہو جاتا ہے آپ لوگ برحال سوال یہ ہے کہ ایک منتھ کی پریگنیسی تھی اس کے بعد اس کو ابوارٹ کرا دیا ایک منتھ کی پریگنیسی کو جب ابوارٹ کرائے جاتا ہے پھر اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے چاہے وہ ہلکی ہلکی سپورٹنگ ہی کرنا ہو جو بھی ہے برحال جب تک وہ بلکل کلین نہیں ہے معاملہ اس وقت تک وہ جو بلیڈنگ سپورٹنگ یا بلیڈنگ ہیں وہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ اس بارے میں تفصیل اور ڈیٹیل یہ ہیں یہ سمجھیں اگر وہ سپورٹنگ اور بلیڈنگ تین دن سے کم رہتی ہے ایک دن دو دن دھائی دن میں بند ہو جاتی ہے تو پھر یہ پریگنیس کا بلڈ نہیں کلائے گا اس میں نمازیں معاف نہیں ہوں گی تو آپ ابھی سپورٹنگ ہیں اس دوران تو نماز نہیں پڑھیں گی کیونکہ پوسیبل ہے کہ یہ پریگنیسی رکھیں ایک دن دو دن دھائی دن اگر یہ دھائی دن بعد بند ہو جاتا ہے پھر نہیں آتا ہے تو آپ کو ان ساری دھائی دن کی نمازوں کی قضا کرنے ہوگی لیکن اگر یہ دھائی دن سے پلس ہو کر تین دن تک رہتا ہے تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن آٹھ دن نو دن دس دن تک بھی رہتا ہے تو سارا کا سارا یہ پریگنیس ہیں ان دس دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے ہوگی لیکن اگر یہ دس سے بھی کروس کر جاتا ہے گیارہ بارہ تیرہ تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی جو پریگنیس کی منتھلی عادت تھی وہ کتنے دن تھی مطلب سوری ایک دن تو نہیں ہوتا تین سے تو کم نہیں ہوتا تین دن چار دن پانچ دن کتنے دن تھی جو آپ کے عادت کا ایام تھے تین دن تھے یا چار دن تھے یا پاش دن تھے مثلا چھ دن مان لیں منتھلی آپ کا یہ ریگلر ٹائم تھا کہ چھ دن آپ کو جو ہے منتھلی پریگنیس رہتے ہیں تو چھ دن تک یعنی اگر آپ سپورٹنگ یا بلیڈنگ ہے وہ مان لیتے ہیں تیرہ دن تک ہو گئی یا سات دن آٹھ دن تیرہ کے بعد چوبہ دن تک ہو گئی تیرہ ہی مان لیتے ہیں ہم تیرہ دن تک رہی ہیں اور آپ کی جو عادت تھی منتھلی وہ چھ دن کیلئی تو پہلے دن سے چھ دن تک اس کو تو آپ مائنس کر لیں کیونکہ یہ آپ کے پیڈرٹس کے دن تھے اس میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی چھ کے بعد جو پلس دن ہے ساتھ ماں آٹھ ماں نوہ دس ماں گیار ماں بار ماں تیر ماں یہ جو پانچ دن ہیں ٹھیک ہے نا ان دنوں میں آپ کو جو ہے نماز پڑھنی ہوگی بلکہ سات دن سوری پانچ نہیں سات دن ہیں چھ اور سات تیرہ ہوتے ہیں تو یہ جو سات دن ہیں ان سات دنوں کی آپ کو نماز قضا کرنی ہوگی امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا اگر اس کے سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا پھر یہی بات ہے ایسے مسائل جس کی وقت پر فوری ضرورت ہو کہ اس کا حل ہو جائے اس کے لئے آپ ہمارے وارسپ نمبر 8954392414 پر رابطہ کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کو جواب جل سے جل دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ